سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو کیمیکل گریڈ کا جو ریٹن پورشن ہوتا ہے ٹیسٹ کے اندر ٹیسٹ کون سا فرض کر لیں فرض کہ کر لیں پاکستان کی جو ریفائنٹریز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جوبز کے لیے ڈی اے ای کیمیکل کیمیکل اینجینئرنگ ان دو فیلڈ کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ پارکو کا اے ایر ایل این ایر ایل پی ایر ایل اور بائیکو کا اس کے اندر جو ہیں یہ قویشن بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں تو یہ ایم سی کیوز ٹائپ قویشن جو ہے ان کی کچھ میں نے لیکچر سیریز استیار کی ہے چار لیکچر میں میں اپنے یہ قویشن جو ہے کمپلیٹ کروں گا چھوٹے چھوٹے لیکچرز کی فارم میں یہ قویشن جو ہے خاص طور پر پارکو کے ٹیسٹ کے اندر بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تو سٹے ٹیونڈ وید اس ٹیل اینڈ ٹو لارن سمتھنگ ٹو سکور مور ایم پارکو ٹیسٹ اور ایڈری فائنٹیز ٹیسٹ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں اپنے لیکچر کو پہلا قویشن جو ہے وہ میرے پاس ہے اقارڈنگ ٹو ایو گیڈروز لہ دینسٹی آف اینی ٹو گیسز ایڈیش دیئر مالیکیولر ماس ایف گیسز آر ایت سیم ٹیمپریچر گیسز کا ٹیمپریچر اور پریشر جو ہے وہ سیم ہو تو ایو دینسٹی آف ٹو گیسز بڑھتی ہے یا انڈریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے انڈریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے کس کے مالیکیولر ماس کے تو اس کا آنسر جو ہے وہ بھی ہے دریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے دوسرا قویشن جو ہے قویشن نمبر دو ایسران کی پرپورشن کو ہم کاتے ہیں فریکشنل ڈیسٹیلیشن یا آپ نے ٹینتھ کلاس کی کیمیسٹری کے لاسٹ چپٹر میں ڈیپلومک میں یا پھر آپ نے انجینئرنگ کے اندر یہ فریکشنل ڈیسٹیلیشن کے ٹاپک کو پڑھا ہوگا اس کا یہ بیسک کنسیپٹ اس نے اوپر دیا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ اس پروسس کو کہہ کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فریکشنل ڈیسٹیلیشن قویشن نمبر ثری جو ہے اگلا سوال ہے تو تمام قسم کے جو فیول ہیں وہ کروڈ آئل یا نیچرل پٹرولیم سے بنتے ہیں یہ تو حقیقت بات ہے کہ زمین سے جو کروڈ نکلتا ہے سارے جو تیل ہیں جیسے ہائی اوکٹین ہو گیا پیٹرول ڈیزل ہائی سپیڈ لائٹ ڈیزل تو مٹی کا تیل تو یہ سارے جو ہیں وہ پٹرولیم نیچرل پٹرولیم یا کروڈ آئل سے بنتے ہیں تو یہ جو ہے بات صحیح ہے تو آنسر ہمارا ہوگا ایک تو اس کے بعد جو ہمارا تیسرا کوسٹن ہے یہ کوسٹن نمبر جو ہمارے پاس چوتھا کوسٹن میں نے آپ کو سمجھا دی ہے پانچ من جو ہے وہ مجھ سے بار دوبارہ ریپیٹ ہو گیا یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے چھتا کوسٹن دیکھتے ہیں دہ ہیٹ ٹرانسفر ٹیک پلیس اکارڈنگ ٹو ہیٹ ٹرانسفر ٹیک پلیس ہوتی ہے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈینامکس کے رول کے تحت ساتھوہ کوسٹن جو ہے اگلا آٹھمہ کوسٹن جو ہے مینیمم اٹامک ماس کس کا ہے کارمن گیس کا ہے کیونکہ باقیوں کا اٹامک ماس تو زیادہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کمپریشن ریشو آف پیٹرول انجن کمپریشن ریشو جو ہے پیٹرول انجن کی وہ کتنی ہے پندرہ ٹو 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 ٹی ہے ایزو تھرمل پروسس اس گورنڈ بائی ایزو تھرمل پروسس جو ہے وہ کس حصول کے تحت گورنڈ ہوتا ہے یہ ہے بوائل لاب کوسٹن نمبر گیارہ جو ہے اس کے اندر کون سا گوریکٹ ہے یہ ایک فارمولہ ہے وہ دیا ہوا ہے تو اس کا آپشن جو ہے وہ بی کریکٹ ہے اس کو آپ پڑھ لیں گے خود اس ویڈیو کو روکیں کوسٹن نمبر بارہ جو ہے ہیٹ ٹرانسفر ٹیک پلیس اکارڈنگ ٹو ریڈیشن کہ ریڈیئیشن کے حصول کے تیار سالڈ کے اندر ہی ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ گلات ہے کوئسٹر نمبر یہ تھا یہ ہمارا بارہ تو سٹوڈنٹ سے یہ پہلا لیکچر جو تھا وہ بارہ کوئسٹر پر انکلوڈ تھا تو امید ہے یہ آپ نے بارہ کوئسٹر لرن کیے ہوں گے تو ہماری لیکچر سیریز جو ہے کیمیکل گریڈ ریلیٹڈ وہ اسی طرح کنٹینیو رہے گی تو چھوٹ چھوٹے لیکچرز بنا کے آپ کو بتاتے رہیں گے اس سے پہلے میں نے آپ کو ان ٹیسٹ کے لیے پارک اور دوسری آئل ریفینریز کے ٹیسٹ میں جو کوئسٹن ریپیٹ ہوتے ہیں جرنل میتھ اور جرنل نالج کے وہ لیکچرز بھی میں نے سمجھائے ہیں تو ان کو آپ نے اگر سمجھنا ہے یا دیکھنا ہے آپ سے سکپ ہو گئے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنی سکرین پر جو اینڈ سکرین شو ہو رہی ہے دونوں طرف اس پر کلک کریں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا ملتے ہیں